ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے پچھلے جنم کے بارے میں جان سکے کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ہم پچھلے جنم میں کیا تھے پونم کافی کیوریس تھے وہ اپنے پچھلے جنم کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اسے پتا چلا تھا کہ پاس لائف ریکریشن تھیرپیس لوگوں کو ان کے پورو جنم کے بارے میں بتاتے ہیں اس نے تیہ کیا کہ وہ بھی جا کر ان لوگوں سے ملے گی جو پچھلے جنم میں چھانک سکتے ہیں اس کے مند میں کئی سوال اٹھے کئی سوال امر رہے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے پچھلے جنم کے بارے میں جان سکے وہ سوچے تھی کہ پچھلے جنم میں وہ کیا رہی ہوگی کہیں پچھلے جنم میں پہنچ کر واپس نہ آ پائی تو پھر اس جنم کے لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو اسی طرح کی سوچ اور تھوڑے بہت ڈر کے ساتھ پونم ایک جانے مانے پاسٹ لائف ریگریشن تھرپیس کے پاس پہنچ گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پونم پاسٹ لائف ریگریشن تھرپیس سے ملی اور ان سے کہا کہ وہ بھی اپنی پاسٹ لائف میں جانا چاہتی ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ کریٹیکل مائن سے سوچیں گی تو سم موہت نہیں ہو پائیں گی آپ ہپنوٹائز نہیں ہو پائیں گی پونم نے دائے کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی جیسا تھرپیس اس سے کہتے ہیں تھرپیس نے پہلے اسے کئی لوگوں کی ریکارڈنگ دکھائی ایک مہیلہ اپنے پہلے کے جنم میں کلنگا یوتھ کے دوران خود کو اشوک کی سینہبتی بتا رہی تھی ایک یوہ سم موہن کے بعد ہپنوٹائز ہونے کے بعد خود کو ایزیک نیوٹن کے روپ میں دیکھ رہا تھا ایک شخص ایٹلانٹیس کے دنوں کا یوتھا تھا اب سوال یہ ہے جو پونم کی دل میں آیا کہ وہ پچھلے جنم میں کیا تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پونم پچھلے جنم میں کیا تھی یہ سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا اور پھر شروع ہوا اس کا پچھلے جنم میں جانے کا دور ایک شاند خاموش اور ایکاند کمرے میں کرسی پہ بٹھا کر پاس لائف رگریشن تھیرپسٹ نے پہلے اسے اپنے ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی کو چہرے کے سامنے رکھنے کو کہا پھر کہا بیچ کی انگلی کو غور سے دیکھو تھوڑے تھوڑے انترال پہ وہ بولتا رہا اب تمہاری انگلیاں فیل رہی ہیں آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے پونم کی آنکھیں بھاری ہونے لیں اس نے پاس والے بستر پہ لیٹ جارے کو کہا پونم لیٹ گئے تھیرپسٹ بول رہا تھا تم ایک ریٹ کارپیٹ پہ چل لی ہو اور میں جیسے جیسے بول رہا ہوں تم گہرے اور گہرے جاری ہو ریٹ کارپیٹ پہ چلتی ہوئی تم اس جگہ پہنچ گئی ہو جو تمہاری سب سے پسندیدہ جگہ ہے تمہیں کیا دیکھ رہا ہے والیو سی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو پونم نے کچھ ویجولائز کرنے کی کوشش کی پھر بتایا مجھے اپنے کالیج کا گراؤن دیکھ رہا ہے گیدرنگ ہو رہی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تھیرپسٹ نے پھر کہا اب تم ایک بڑی حویلی میں ہو اپنے چاروں طرف دیکھو کیا دیکھ رہا ہے پونم کو ایک حویلی نظر آنے لگی جو اس نے کسی ٹی وی سیرل میں دیکھی تھی ایک آواز بولتی رہی تھیرپسٹ کی آواز تم اب اپنی پچھلی زندگی میں پہنچ رہی ہو بتاؤ کیا دیکھ رہا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو تھیرپسٹ کی آواز بول رہی تھی اور پونم سن رہی تھی تم اب پچھلی زندگی میں پہنچ رہی ہو بتاؤ کیا دیکھ رہا ہے پونم نے بتایا سمندر کا کنارہ اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں تھیرپسٹ نے پوچھا کونسا سال ہے پونم نے بتایا دو ہزار چھے تھیرپسٹ نے کہا پیچھے اور پیچھے جاؤ اب تم اپنے سکول میں ہو کیا دیکھ رہا ہے پونم نے ویجورائز کرنے کی کوشش کی وہ نائنٹھ میں بائیولوجی کی کلاس میں ہے اسی طرح پونم کو پچھلے جنم تک پہنچانے کی ڈیڑھ گھنٹے کوشش چلی لیکن پونم وہاں نہیں پہنچ پائی تو کیا اس کا کوئی پچھلا جنم نہیں ہے کمرے میں آنے کے پہلے جن کی پونم نے ریکارڈنگ دیکھی تھی وہ سب اپنے پچھلے جنم میں پہنچ گئے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پونم کو پچھلے جنم تک پہنچانے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے تک کوشش چلتی رہی لیکن وہ وہاں نہیں پہنچ پائی تو کیا پونم کا کوئی پچھلا جنم نہیں ہے کمرے میں آنے سے پہلے جن کی ریکارڈنگ نے دیکھی تھی وہ سب اپنے پچھلے جنم میں پہنچ گئے تھی تو پھر پونم کیوں نہیں دوستو کینیدہ کے جانے مانے بائیو کیمسٹ آئی پی سٹیونسن مانتے ہیں کہ پاسٹ لائف ہوتی ہے انہوں نے چالیس سال تک اس پہ ریسرچ کیا اور نتیجہ نکلا کی موت کے بعد بھی پسنالیٹی زندہ رہتی ہے فرنچ ایڈوکیٹر ایلین کارڈک بھی مانتے ہیں کہ پنر جنم ہوتا ہے پاسٹ لائف ہوتی ہے اور دوستو ہمارے میتھولوجی میں بھی پنر جنم کی باتیں آپ پہ پڑھی ہو لیکن پاسٹ لائف ریگریشن تھیرپی انہیس سو پچاس میں اس پہ چرچہ تب شروع ہی جب ایک امریکن مہلا نے دعویٰ کیا کہ انیسویں صدی میں وہ آئیرش مہلا لیکن بعد میں اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوا اور پہا چلا کہ وہ جسے اپنا پچھلا جنم مان رہی تھی وہ اس کے بچپن میں آئیرش پڑوسیوں کے ساتھ جڑی ہوئی یاد ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کئی پاسٹ لائف ریگریشن تھیرپس مانتے ہیں کہ ہماری موجودہ زندگی میں پچھلے جنم کا کچھ نہ کچھ حصر رہتا ہے کئی بار یہ دبا رہتا ہے سپریس رہتا ہے اور دکت پیدا کرتا ہے اگر فیزیکلی ایموشنلی یا ویہوار کے لیول پہ ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے جس کا کوئی کارن سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کی جڑ پہلے کے جنم میں ہو سکتی ہے اس تھیرپی میں ایکسپرٹس پیشنٹ کو پاسٹ لائف میں لے جا کر ہیلنگ کرتے ہیں اور وہیں پہ دکت کو ختم کرتے ہیں جہاں وہ شروع ہو رہی ہے لیکن دوستو آخر حقیقت کیا ہے کیا پچھلا جنم ہے تو کیسے ثابت کیا جائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آخر حقیقت کیا ہے What's the truth اگر ایسا کچھ ہے تو پونم کو اپنے پچھلے جنم کے بارے میں پتا کیوں نہیں چلا اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے پونم سینئر سائیکیٹریس سے ملی انہوں نے کہا کہ سائیکیٹری میں پاسٹ لائف تھیوری کا کہیں بھی سویکار نہیں کیا جاتا اس کی کوئی سائینٹیفک ویلیڈیٹی نہیں ہے اس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے یہ محض ایک مائنگ گیم ہے کچھ لوگ آسانی سے جو بھی بتاؤ اس پہ یقین کر لیتے ہیں ان کا دماغ کچھ کلپنا کرنے لگتا ہے وہ یادو پہلے سے مانتے ہیں کہ وہ پچھلے جنم میں یہ تھا یا جو کچھ پڑا ہے یا سنا ہے یا جو ان کے اچیتن من میں بیٹھا ہے اسے ویجولائز کرنے لگتے ہیں دوستو سائیکیٹری میں پاسٹ لائف تھیوری کو کہیں بھی سویکار نہیں کیا جاتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بریٹس جنرل آف سائیکیٹری کے مطابق پاسٹ لائف ایک فینٹسی ہے اس میں تھرپسٹ لوگوں کو یہ ویجولائز کراتے ہیں کہ آپ پچھلے جنم میں یہ تھے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا وہ ویقتی پھر وہی کلپنا کرنے لگتا لیکن بریٹس جنرل آف سائیکیٹری کے مطابق پاسٹ لائف ایک فینٹسی ہے پہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا بریٹس جنرل آف سائیکیٹری کے مطابق پاسٹ لائف ایک فینٹسی ہے اس میں تھرپسٹ لوگوں کو یہ ویجولائز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پچھلے جنم میں یہ تھے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا وہ ویقتی پھر وہی کلپنا کرنے لگتا ہے ویسے ہی ویجولائز کرنے لگتا ہے جانے مانے سائنٹسٹ امیتاب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پنرد جنم کی بات کرتا ہے تو کبھی یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ پچھلے جنم میں چور تھا ڈاکو تھا یا برا انسان یا کوئی جانور تھا دراصل یہ ان کے سپنے یا اچھائیں بولتی ہیں پاسٹ لائف ایک فینٹسی ہے ایسا ماننا ہے کئی سائنٹسٹ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پاسٹ لائف رگریشن تھیرپس کہتے ہیں کہ ہماری موجودہ زندگی میں پچھلے جنموں کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے کئی بار یہ دبا ہوا رہتا ہے سپریس رہتا ہے اور پریشانیاں پیدا کرتا ہے دکتیں پیدا کرتا ہے اگر فیزیکلی ایموشن یا بیوار کے لیول پہ ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے جس کا کوئی کارن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی جن پہلے کے جن میں ہو سکتی ہے اس تھیرپی میں ایکسپرٹس پیشنٹ کو پاسٹ لائف میں لے جا کر ہیلنگ کرتے ہیں اور وہیں پہ دکت کو ختم کرتے ہیں جہاں وہ شروع ہو رہے گی لیکن کیا یہ حقیقت ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پھر سچا ہی کیا ہے حقیقت کیا ہے کیا ہم پاسٹ لائف میں جا کر اپنے پرابلمز سالٹ کر سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو پونم کو اپنے پچھلے جنم کے بارے میں پتا کیوں نہیں چلا سینئر سیکیٹریس کہتے ہیں کہ سیکیٹری میں پاسٹ لائف تھیری کو کہیں بھی سوکار نہیں کیا جاتا اس کی کوئی بھی سائنٹیفک ویلیڈیٹی نہیں ہے اس کا کوئی ویگیانک آدھا نہیں ہے یہ محض ایک مائن گیم ہے کچھ لوگ آسانی سے جو بھی بتاؤ اس پہ یقین کر لیتے ہیں ان کا دماغ کچھ کلپنا کرنے لگتا ہے وہ یا تو پہلے سے مانتے ہیں کہ وہ پچھلے جنم میں یہ تھا یا جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے یا جو ان کے اچیتن من میں سب کانچس من میں بیٹھا ہے اسے ویجولائز کرنے لگتے ہیں دوستو بریٹش جنرل آف سیکیٹری کے مطابق پاس لائف ایک فینٹسی ہے اس میں تھیرپیس لوگوں کو یہ ویجولائز کراتے ہیں کہ آپ پچھلے جنم میں یہ تھے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا وہ ویقتی پھر وہی کلپنا کرنے لگتا ہے اور پھر سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی پنر جنم کی بات کرتا ہے تو کبھی یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ پچھلے جنم میں چور تھا ڈاکو تھا یا برا انسان یا کوئی جانور تھا دلاصل یہ ان کے سپنے یا اچھائیں بھوٹی ہیں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر موسیقا موسیقا